ایک بار سن عجیب روایت عجیب روایت میں نے شاید اسی مقام پر یا جب جامعہ سبتین میں یہ عشرہ ہوتا تھا میں نے وہاں علامہ زمین اختر نقوی سے روایت سنی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر میں ان کی طرح پر سکا لیکن آپ سننے کا حق ادا کر رہے ہیں آپ کی آنکھیں چھلک رہی ہیں میں ذکر کر رہا ہوں ایک بھائی کا ایک بہن کا ایک باپ کا ایک بیٹی کا وہ بیٹی کہ جس کے کان عدب سے نام حسین سننے کو ترز گیا وہ بہن جس کے کان عدب سے نام حسین سننے کو ترز گیا ترز گیا ایک بار قافلہ گزر رہا ہے قافلہ گزر رہا ہے میرے بھائی کا نام لے رہا ہے یہ کون ہے جو اتنی محبت سے میرے بابا کا نام لے رہا ہے ایک ابار زینب نے دیکھا ایک عورت ہے جو چاروں طرف دیکھ دیکھ کر کہہ رہی ہے حسین تو کہا ہے اے میرے لال تو کہا ہے زینب سر پر بال پڑے ہوئے ہیں زینب نے چہرے کو بالوں سے ڈھاپا ہوا ہے زینب نے مخاطب ہو کر کہا اے بی بی تو کس حسین کو پوچھ رہی ہے میں نے جملہ پڑھ دیا آپ نے سن لیا تو کس حسین کو پوچھ رہی ہے کس حسین کو آواز دے رہی ہے کیا فاطمہ کے بیٹے حسین کو کیا میرے بھائی حسین کو ایک بار وہ عورت آ کے بڑھی روتے روتے کہا اے قیدی اے عصیر میرا چھوٹا بچہ ہے کس کا نام حسین اتنا مجمع ہے لاکھوں کا میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہوں بچہ مل نہیں رہا دعا کرو میرا بچہ مل جائے دعا کرو میرا بچہ مل جائے ایک بار زینب نے سر حسین کو دیکھا اور دیکھ کر کہا بھائیہ اس کے بیٹے کا نام تمہارے نام سے ملتا ہے یہ تمہارا ہم نام ہے بھائیہ اس ماں کو اس کا بیٹا حسین ملا دے بھائیہ اس ماں کو اس کا حسین بیٹا ملا دو سر حسین سے آواز آئی سر حسین سے آواز آئی ہاں ہاں میں جانتا ہوں اس کا بیٹا چھوٹا بیٹا حسین ہے ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہی تھا اور جس نیزے پر میرا سر ہے اس نیزے کو پکر کر زور زور سے رو رہا تھا گریہ کر رہا تھا اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ میں حسین فاطمہ کا بیٹا ہوں اس کو کسی نے بتا دیا تھا میں حسین رسول کا نواز آو وہ ہمارا چانے والا تھا روتے روتے وہ اپنے گھر چلا گیا ماں سے کہو گھر جائے اس کا بیٹا اس کے گھر میں ہے اس کا بیٹا گھر میں ہے ماں روتی ہوئی گئی گھر میں پہنچی سننا ساہب آلے آلات گھر پہنچی اس نے دیکھا اس کا بیٹا طلب رہا ہے چھوٹا بچہ ہے پانچ برس کا طلب طلب کر کہہ رہا ہے ہائے حسین ہائے حسین ایک بار اتنا رویا اتنا طلبہ کہ اٹھا اور اپنا سر دیوار سے مارا حسین کا نام لیتے لیتے اپنا سر دیوار سے ٹکڑایا سر شگافتہ ہو گیا بچہ وہی گرہ اور مر گیا بچہ وہی گرہ اور مر گیا اس کی ماں پر خیامت ٹوٹ پڑی بچہ مر گیا ماں کے ہاتھوں میں دم ٹوڑ دیا کیا کرتی کیا کرتی ایک ہی دو شہارہ تھا ایک بار اس نے بچے کو گود میں اٹھایا آخری جملہ پھڑ لاؤ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور اسی مقام پر آئی جہاں اہل حرم کا قافلہ گزر رہا تھا کیا بھی پڑھنے کے لئے کچھ رہ گیا بچے کی گردن بھلکی ہوئی تھی بچے کے پاؤں لٹک رہے تھے بچے کی پشت ماں کی آگوش میں تھی بچے کی گردن اور پاؤں زمین پر لٹک رہے تھے بچے کا لاشا اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور وہ بھی جس بچے کا سر شگافتہ ہو گیا ذرا پوچھو ذرا پوچھو حضرت قاسم کی ماں سے پوچھو کہ جس وقت قاسم کی پامال لاشا ہی ہے جو ہمیں فرما پر کیا گزری بچے کا لاشا اٹھایا چلی آگے بڑھیں آگے بڑھتے بڑھتے بھی زینب کا ناکا بھی آگے بڑھنا یہ بچے کو لیے لیے تیز رفتاری سے آگے بڑھتے گئی بڑھتے گئی اور کہا اور کہا کہ میرا بیٹا مر گیا علی کی بیٹی سے کہا میرا بیٹا مر گیا میرے بیٹے نے جان دے دی زینب سے رہا نہ گیا سکینہ سے برداشت نہ ہوا سنو گے جملہ زینب نے ایک نگاہ مرے ہوئے بچے پر ڈالی ایک نگاہ مرے بچے پر ڈالی اور دوسری نگاہ نوکے سنا پر سرِ حسین پر ڈال کر کہا بھائیہ چو میں تمہارے حق کا باسطہ مجھے تو میرا بھائی نہ مل چکا اس ماں کو اس کا حسین واپس کر دو ایک بار سرِ حسین کو جمبش ہوئی سرِ حسین نے آواز دی اٹھ جا حسین حکم دے رہا ہے بچے کے جان میں جان آگئی آخری جملہ بچے کے جان میں جان آئی بچہ ماں کی گوچے نیچے ہترا جس ناقے پر زینب سوار تھی اس ناقے کی میں ہار پکڑ کر کہا کیا آپ علی کی بیٹی ہے کیا آپ کا نام زینب ہے زینب نے کہا ہاں میرا نام زینب ہے کہا جب میں مر چکا تھا تو آپ کی ماں آپ کی ماں زہرہ نے مجھے زندہ کیا اور کہا جب زندہ ہونا تو زینب سے کہنا زہرہ ساتھ ساتھ ہے زندہ je زندہ 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 موسیقی